وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَوْ مَارِيَمُ اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاقِي وَتَحَرَقِي وَاسْتَفَاقِي عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ سلوات بل محمد و علم عزیزان محترم مشہور معروف سورہ علی عمران کی یہ بیال اسویں آیت آیت کریمہ ہے جس کو آپ نے خطبہ ذاکرین اور علماء سے باکسرت سنا بھی ہے ارشادِ الٰہی اور آئے کہ اے رسول اس وقت کو یاد کرو کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا یا مریمو اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاقِي وَتَحَرَقِي اللَّهَ نے یقیناً آپ کو چن لیا اور آپ کو تاہر کیا وَاسْتَفَاقِي عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ اور عالمین کے لیے آپ کو چنا اس آیت کریمہ میں دو مرتبہ لفظِ استفاقہ استعمال ہوا ہے اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاقِي وَتَحَارَقِي وَاسْتَفَاقِي عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ دو مرتبہ لفظِ استفاقہ استعمال ہوا مفسرینِ قرآن نے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو کچھ میں بھی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ تقریبا ہماری چار تفسیرِ قرآن کا نتیجہ ہے تفسیرِ ابنِ کثیر تفسیرِ اللَّهَ مَنَقِي تفسیرِ قرآن زفر حسن عمروحوی اور تفسیرِ میزان چار تفسیر کا نچوڑ ہم آپ یہ خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں تو مفسرینِ قرآن نے لکھا کہ جو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے استفاقہ وہ خدا نے مریم کو اپنے لئے خاص کیا جس طریقے سے انسان کے جسم میں پڑھنے والی ہر روح اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی روح ہے لیکن آدم کی روح کو اس نے اپنے سے مخصوص کیا اسی طریقے سے اس نے مریم کی جو مریم کو جو استفاق کیا وہ خصوصاً اپنے لئے کیا ہے کہ میری کنیزیں خاص ہیں اور جب اپنے سے مخصوص کر لیا تو دوسرا اس نے جو استفاق استعمال کیا کہ وہ عالمین کی خواتین کے لئے کی گویا جس کو ہم نے استفاق کیا ہے ہم تمہارے لئے بھی اسی کو مستفاق کر رہے ہیں تاکہ ہم نے اپنے لئے پسند کیا ہے وہ تمہارے لئے بھی پسند کیا ہے یہی اسلام کا اصول بنا کہ تم جو اپنے لئے پسند کرو وہی دوسرے کے لئے بھی پسند کرو ایک سلوات پڑھ یہ ہے کہ باواز بلندہ جو اللہ نے اپنے لئے پسند کیا اسی کو جناب مریم کی شکل میں عالمین کی عورتوں کے لئے ان کے وقت کی عالمین کی عورتوں کے لئے اللہ نے مریم کو استفاق کیا اب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہہ کا جو استفاق ہے وہ جناب مریم سے مختلف ہے جناب فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہہ کا استفاق اس نے اپنی کنیز خاص کی حیثیت سے کیا اور اول تا آخرین نیکوکار عورتوں کے اوپر استفاق کیا یعنی مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں میں منتخب ہیں اور فاطمہ اول تا قیامت آنے والی عورتوں کے لئے مصطفیٰ کی گئی ہے ان کا انتخاب تمام عورتوں کے اوپر ہے دوسری چیز کہ جو جناب سیدہ کو جناب مریم سے الگ کر دیتی ہے وہ ایک چیز اور ہے جناب مریم کو استفاق تو کیا گیا اور ساتمہ تو زہرہ کو بھی استفاق کیا گیا لیکن ایک خصوصیت جناب سیدہ سے جڑی ہوئی ہے جناب مریم کے لئے یہ جملہ نہیں کہا گیا مگر جناب سیدہ کے لئے یہ جملہ کہا گیا کہ سیدہ جہاں عالمین کی عورتوں میں منتخب کی گئی ہیں وہیں یہ جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہیں مریم کے لئے جنت کی عورتوں کی سردار نہیں ہیں مریم جنت کی عورتوں میں تو ہیں مگر سیدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم جناب سیدہ جناب مریم کی سردار ہوئی مریم سردار نہیں ہے فاطمہ سردار ہیں تو اب جو جو بھی اہل جنت میں سے ہیں فاطمہ ان سب کی سردار ہیں تو مریم بھی اہل جنت سے ہیں تو فاطمہ بھی مریم کی سردار ہیں سلوات بر محمد اول محمد مریم کی سردار فاطمہ تو زہرہ ہے دوسری چیز مریم کو بھی استفاق کیا لیکن جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو حکم ہوا کہ مریم اب یہاں سے تم ہٹ جاؤ یعنی باوقت ولادت عیسیٰ مریم کو بیت اللہ سے ہٹایا جا رہا ہے اور فاطمہ بنت عصد کو باوقت ولادت علی بھلایا جا رہا ہے کہ تم فاطمہ بنت عصد آ جاؤ مریم جب مہراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کے لیے جنت کے کھانے آتے تھے جناب زکریہ اکثر پوچھتے تھے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا تو جناب مریم کہتی تھی وہ خدا میرا کہ جو جس کو دیتا ہے بلا حساب دیتا ہے یعنی میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے مریم معصومہ ہے فاطمہ بنت عصد معصومہ نہیں ہے لیکن مجھے کوئی بتائے کہ فاطمہ بنت عصد خانہ کعبہ میں تین دن رہی اس میں طالع پڑا رہا ابو طالب نے طالع کھولنا بھی چاہا پر وہ طالع کھل نہ سکا مجھے کوئی تاریخ بتائے کہ تین دن تک جب فاطمہ بنت عصد خانہ کعبہ میں رہی تو ان کے لیے کھانا کہاں سے آیا ان کے لیے کھانا کہاں سے آیا تو جس طرح مریم کے لیے کھانا آیا اسی طریقے سے فاطمہ بنت عصد کے لیے کھانا آیا مریم کے لیے پناہ گا بیت اللہ فاطمہ بنت عصد کے لیے بھی پناہ گا خانہ کعبہ قرار پایا یعنی کعبہ پناہ فاطمہ بنت عصد ہے اور جب تین دن کے بعد فاطمہ بنت عصد خانہ کعبہ سے نکلی جو مرکز ایمان ہے تو اپنے ہاتھوں پر کل ایمان کو لے کر نکلی یعنی مرکز ایمان سے فاطمہ بنت عصد نکلی تو کل ایمان کو لے کر نکلی یعنی فاطمہ بنت عصد کو کعبہ نے پناہ دی تو وہ مرکز ایمان کہل آیا تو جس کو روح کعبہ محمد کہا گیا ہو اور اس کو کسی نے پناہ دی ہو سلوات بر محمد و آل محمد روح کعبہ ہے محمد اگر ان کو پناہ دی ہو تو پھر اس کی مثال کیا ہوگی بہرحال یہ استعفاء کے اوپر گفتگو تھی بہت نشل میں گزرنا ہے تہارہ کی ایک لفظ بیچ میں آیا ہے اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی بھئی یہ کہہ کر کے نکل جاتے ہیں زیادہ تزاکرین و خطبہ کہ پاک رکھا اور پاک کیا مگر کون سی تہارہ تھا یہ ان اللہ اصطفاء کی و تہارہ کی و اصطفاء کی جناب مریم معصومہ ہیں اسمت خود پاک و پاکیزہ ہوتی ہے اب یہاں کے اوپر تہارہ کا ذکرہ آ رہا ہے پوری توجہ جاتا ہوں میں اپنے مجمع سے یہ کون سی تہارہ تھا ہے اور یہی جملہ جو آیت ہے یہی آیت پوری ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی جدہ فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ علیہہ کے لئے پڑھی ہے کہ اِنَّ اللَّهَ اصطفاء کی و تہارہ کی و اصطفاء کی اَلَا نِسَائِ الْعَالَمِينَ قرآن میں درج ہوئی تو آیت کہلائی معصوم کی زبان سے نکلی تو حدیث کہلائی لیکن دونوں کے لئے جملے برابر ہیں ایکوئل ہیں اب سمجھنا ہی ہوگا کہ مریم کے لئے تہارت کونسی ہے اور خود فاطمہ کے لئے تہارت کونسی ہے دونوں تہارتوں میں فرق ہے پوری توجہ جاتا ہوں میں پورا نتیجہ ابھی خدمت میں ارز کر رہا ہوں تفسیر قرآن کا دیکھیں مریم کی تہارت اور ہے فاطمہ کی تہارت اور ہے اب میں ابھی خدمت میں ایک مثال پیش کروں ابھی آپ لوگ نماز جمعہ میں تشریف لائے آپ لوگوں نے ہاؤس سے غسل کیا ہاؤس کے پانی سے غسل کیا بتائیے یہ ہاؤس کا پانی پاک ہے کے نہیں ہے میں آپ سے پوچھوں بتائیے پاک ہے کے نہیں ہے پاک ہے اچھا ہاؤس کا پانی بھی پاک اگر بارش کا پانی ہو تو بارش کا پانی زیادہ پاک ہے یہ ہاؤس کا پانی پاک ہے بارش کا پانی پاک ہے پوری توجہ جاتا ہوں میں آپ کی اس سے پہلے ایک جملہ اور ارز کر دوں جب بھی وسیلے کے گریے سے پاکی کا ذکر کیا گیا ہے تو لفظ تذکیہ استعمال کیا گیا ہے لفظ تذکیہ استعمال کیا گیا ہے يُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكُمَا وہ رسول وہ ہے جو تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے دیکھیں یہاں پر تحارت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے لفظ تاہیر نہیں استعمال کیا گیا ہے لفظ متحر استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ تذکیہ استعمال کیا گیا ہے جب بھی انبیاء کے ذریعے سے تحارت کا ذکر ہوا ہے پاکیزگی کا تو لفظ تذکیہ استعمال ہوا ہے جہاں کے اوپر ڈائریکٹ ربط ہے تحارت کا وہاں پر تذکیہ نہیں لفظ استعمال ہوا ہے خود تاہیر لفظ ہوا ہے متحر ہوا ہے یا تطہیر ہوا ہے وہاں پر تطہیر متحر اور تاہیر ہوا ہے بات پوپ میں ارز کر رہا ہوں کہ ہاؤز کا پانی پاک ہے بارش کا پانی اس سے زیادہ پاک دیکھیں دونوں پاک ہیں مگر بارش کا پانی اس سے زیادہ پاک اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ذرا بتائیے بارش کا پانی پاک ہے کہ کاؤسر کا پانی پاک ہے ان پانیوں میں بتائیے ہاؤز کے پانی سے بارش کا پانی زیادہ پاک بارش کے پانی سے کاؤسر کا پانی زیادہ پاک بس مریم کی پاکیزگی کی مثال بارش کے پانی کسی ہے پوری دوست جو ہے نا مریم کی پاکیزگی بارش کے پانی کسی ہے ڈائریکٹ ہے ڈائریکٹ حارت ہے لیکن بارش کے پانی کسی ہے کیوں اس لیے کہ مریم کے اوپار ایک انگلی اٹھی ہے اے مریم ہم نے تمہارے ماں باپ کو تو کبھی ایسا نہ پایا پوری توجہ جا رہا ہوں نا میں نے تو تمہارے ماں باپ کو کبھی ایسا نہ پایا یعنی حارت مریم کی طرف یہودیوں نے ایک انگلی اٹھائی لیکن کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ مردہ سے مردہ کردار نے بھی نجیس سے نجیس ذات نے بھی کبھی فاطمہ کی طہارت کتاب انگلی اٹھائی ہو انگلی اٹھائی ہو کیوں وجہ کیا حدیث آنے مہترم تو کیسے لیے کہ مرد رسول عبادت کرتے رہے تم رضا معبود نے جھوم کر کہا اے رسول لا صوفہ یوتی کا ربو کا فاطرزا اے رسول ہم تم کو تمہاری عبادتوں کے سلم وہ عطا کریں گے وہ عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ گے یعنی اس نے کہا ہم عطا کریں گے اب قرآن میں ڈھونڈیے اس نے کہا تو ہم تمہیں رسول دیں گے اس نے کیا دیا جب میں نے قرآن پلٹ کر دیکھا تو مجھے ملا کہ اس نے محمد کو کیا دیا اس نے کہا اِنَّا عَتَائِنَا کَلْ کَوْسَار اے محمد ہم نے فاطمہ کی شکل میں ایک نسل متحرین عطا کی ہے تحرین کی نسل تمہیں عطا کی ہے کَوْسَرْ ہے فاطمہ بس یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے کسی انسان کی معویہ کو ریکمینڈیشن لکھی تھی اور جس کے لئے ریکمینڈ کیا گیا تھا تو معویہ کے جو مشیر بیٹھے رہتے تھے جو چاپلوس تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو حسن نے سفارش کی ہے تو جانتے ہیں معویہ نے کیا کہا تھا معویہ نے کہا کہ حسن کے فخر و مباہات کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ حسن فاطمہ کے بیٹے ہیں حسن فاطمہ کے بیٹے ہیں اور جب حسن نے زمین کربلا کے اوپر حر کے گھولے کی لجام پر ہاتھ رکھا تھا اور گادہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو حر نے کیا کہا تھا فرزند رسول اگر آپ کی جنگہ پر کوئی اور ہوتا تو ہم اس کو جواب دیتے مگر میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ آپ کی ماں کا نام فاطمہ ہے اب آپ سمجھے فاطمہ کی ذات کا نام ہے پہترین کردار بی 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 فاطمہ پر انگلی نہیں اٹھا سکے ہیں اب اگر کسی کی زبان شہزادی کی طرف اٹھ جائے تو پھر اس کی یا تو آنکھیں نکال لی جائے یا زبان ہی کٹ جائے بس عزیزان محترم اب میں بتاؤں کہ اس بی پاک و پاکیزہ بی بی پر مصیبتیں کتنی پڑھیں کتنی مصیبتیں پڑھ گئیں خود رسول کی زوجہ اپنے باپ اسے شکایتیں فاطمہ زہرہ کی کرتی نے تو ایک دن بیٹھی رو رہی تھی فاطمہ رسول کے بعد اور ایک اپنا دل کا درد ظاہر کیا فاطمہ نے یہ کہہ کر کے ہائے اب میرے اتنے برے دن آگئے تو پیچھے سے خلیفہ اول نے جانتے ہیں کہ جواب یہ تھا ابھی تو اس سے زیادہ برے دن آئیں گے ابھی تو اس سے زیادہ برے دن آئیں گے نا یہ وہ فاطمہ جن کی قبر پہ بیٹھ کر علی روتے تھے علی قبر فاطمہ پہ بیٹھ کر روتے تھے اور اپنا حال دل سناتے تھے حال دل فاطمہ تو زیرا ایک مرتبہ علی کو بولاتی ہیں عبر حسن در قریب آئیے قریب آگئے کچھ وسیعتیں کرنا ہے جو سن لیجئے کہ بنت رسول فرمائیے کہ عبر حسن خدا گواہ ہے کہ ہم نے آپ کے گھر میں کبھی آ کر کے جھوٹ نہیں بولا ہے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی کسی کے مال میں خیانت کی ہے یعنی میرے بچے بھوکے تھے اور آپ اگر غریب کے لیے آٹا لینے آ گئے تو امہ اس پر راضی ہو گئی لیکن آپ نے آٹا مانگا تو اٹھا کر دے دیا دو دو وقت تین دن وقت میرے بچے بھوکے رہے لیکن جب بھی آپ نے کچھ کہا ہم نے اس کو یہ کہہ کر نہیں روکا کہ میرے بچے بھی بھوکے ہیں کب بنت رسول کہیے کہا کہ اگر میری زندگی میں جو مختصر رہی اگر اس میں کبھی کوئی بات آپ کو ناگوار خاطر گزر گئی ہو تو اے علی فاطمہ کو معاف کر دی دے گا یہ زندہ تھا کہ مطبع علی تڑپ کر روے اے فاطمہ آپ تو لباس تقویے ہم یہ دنیا تو جا رہے ہیں میرے یہ بچے ہیں اگر میرے بعد کبھی میرے بچوں کا کوئی جملہ آپ کو ناگوار خاطر گزر جائے تو یہ سوچ کر معاف کر دی دے گا کہ اس بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے فاطمہ کے بعد ابن عباس نے ایک مرتبہ امام علی سے پوچھا چند اصحاب کے درمیان مولا یہ بتائیے کہ خلیفہ اول نے اپنے زمانے میں سب کا شہریہ تو کم کر دیا تھا لیکن دو لوگوں کا شہریہ کم نہیں ہوا ایک خلیفہ دومگا اور دوسرے قنفیس کا مولا اس کی کیا وجہ ہے بچ جیسے یہ سنا مولا کے آسو بھل بھل بھائنے لگے ہیں انہیں کہا ابن عباس تم سمجھے نہیں شکرانے کے طور پر کہا مولا کہتا شکرانہ کہا کہ ابن عباس اور جب فاطمہ کے بازو پر لشان تسیا وہ تاثیانے کا لشان پسلیاں توڑ دی گئی تھی موسم کی شادت ہو گئی اس بات کا شکرانہ تھا کہ تم لوگوں نے رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی ایسا تاثیانہ لگایا کہ تاہیات وہ زخم باخی رہا اتنا سیاہ تھا کہ جیسے لگتا ہے فاطمہ کے بازو پر تعویز بندھا ہوا ہے فاطمہ کے بازو پر تعویز بندھا ہوا ہے با آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی ہے سنیے گا ایک مرتبہ رسول کریم کے بعد فاطمہ رو رہی ہیں اور روتے روتے آپ نے ایک جملہ کہا ایک جملہ فرمایا کہتی ہیں اے بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی ایک رات بھی سو نہ سکی اے بابا ایک رات بھی سیدہ سوئی رہی ہے یہ جملہ فاطمہ کا ہے پوتی سکینہ کا جملہ سنیے جب یزید نے اپنے دربار میں پوچھا سکینہ تم پر کون گونسی مصیبت پڑی کبھ چھوٹی مصیبت سن لے ارے کربلا سے تیرے دربار تار اتنے تحسیہ آنے لگائے گئے اتنے تماشے مارے گئے ایک لمحہ بھی ہم سو نہ سکے اسی طرح ہم تیرے دربار میں داخل علی لعنت اللہی علی قوم الظالمین سیعلم اللہذین ظلم عیمن قلب ینقلبون